ایک حالت روزہ میں انہیلر کے استعمال کا مسئلہ آتا ہے یہ کام کا مسئلہ ہے انہیلر آپ کو پتہ ہے کہ سانس کے مریض دمے کے مریض ایک خاص انہیلر استعمال کرتے ہیں آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر روزے دار اس کے بغیر رہ سکتا ہو یعنی اس کا دورانی ایسا ہو کہ اسے کبھی کبھار استعمال کرنے کی ضرورت ہے اور وہ روزے کا پورا پیریڈ اس کے بغیر گزارا کر سکتا ہے اپنا کہ اس کو استعمال نہ کرے تو انہوں نے کہا ضروری ہے کہ پھر استعمال نہ کرے لیکن اگر وہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا تو حالت روزہ میں جب اتنی شدید اس کو ضرورت ہو کہ اس کے بغیر اب استعمال کے رہ نہیں سکتا تو ٹھیک ہے وہ استعمال کر لے گناہ کوئی نہیں لیکن احتیاط واجب یہ کہ اس روزے کی قضا کرنے پڑے گی اب احتیاط واجب اب ان کے مقلدین جو سانس کے اس طرح کے مریض ہوں تو پہلے تو یہ دیکھیں اس کے بغیر رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے اگر اس کے بغیر رہ سکتے ہیں برداشت کر سکتے ہیں کوئی ایسا خطرہ نقصان نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بغیر آپ رہیے اور روزے کو مکمل کریں لیکن اگر وہ کہنے اس کے بغیر نہیں رہ سکتا یہ رہ سکتا تھا لیکن ایسی صورت حال پیش آگئی کہ اب نہیں رہ سکتا دھول مٹی گئی الرجک کوئی ریاکشن ہوا بہت زیادہ سانس ہو گیا بہت زیادہ پریشانیم کے اندر مبتلا ہو گیا تو ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں حالت ضرورت میں اس کو استعمال کر لو پھر لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ اس روزے کی قضا کرو آپ پھر کہیں گے کہ فائدہ کیا ہوا تو فائدہ یہ ہوا کہ آپ کو گناہ نہیں ملا یعنی اس روزے کو توڑنے کا گناہ آپ کے ذمہ نہیں ہے لیکن یہ کہ اس روزے کی آپ کو بعد رمضان قضا کرنی پڑے گی لیکن آیت اللہ سیستانیہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مایا چیز حلق سے اگر نیچے نہیں اتر رہی ہے صرف گیس کی صورت میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ سپری ہوتا ہے تو حلق میں اس کے کچھ تو پارٹیکلز وہاں جا کے بلکل حلق میں جا کے ڈپوزٹ ہو جاتے ہیں اور کچھ جو ہے کوئی بہت اچھے طریقے سے بھی انہیلر کو استعمال کر لے تب بھی سمجھیں کہ تقریباً 65-70-80 فیصد دوہ تو ایک لحاظ سے ضائع ہی ہوتی ہے 20 فیصد تقریباً اس کی سانس کی نالی میں جا کے اس کو آرام پہنچاتی اور اگر غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو اکثر زیادہ تر وہ چپک جاتی حلق میں جا کر اور سانس کی نالی میں بہت ہی کم جا پاتی لیکن آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں انہیلر کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے اور حالات روزہ میں استعمال کیا جا سکتا ہے تو آیت اللہ خامن آئی کی مقلدین اس مسلم آیت اللہ سیستانی کی طرف رجوع کر کے اپنے اس روزے کی قضا سے بچ سکتیں اور حالات روزہ میں انہیلر کو استعمال کر سکتیں اچھا اس میں صرف انہیلر ہی نہیں بلکہ اور بھی جو نیبولائزرز ہوتے ہیں وہ بھی استعمال کی جا سکتے ہیں جس کے اندر اس طرح سے اگرچہ وہ کوئی لیکویڈ دوا ہی ویپورائز ہوکے وہ آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ گیس ٹائپ کی ایک صورت میں جسے کہا جائے وہ لیکویڈ کی صورت میں نہیں اسی وجہ سے عام نارمل طریقے سے سٹیم انہیلیشن ہے سٹیم بھاپ لینا یہ بھی حالت روزہ میں اس کی اجازت ہے سوائے کہ اس طرح سے بھاپ لی جائے کہ وہ ڈراپس کی صورت میں حلق میں جا کر ٹپکنے لگے تو پھر وہ جائز نہیں ہوگا عالت روزہ میں لینا لیکن عام طور پر بہت سے نزلے وغیرہ کے مریض سائنوسائٹس کے مریض وہ اگر اسٹیم لینا چاہیں اور یہ والی صورت حال نو قطرے کی صورت میں حلق میں گرنے کی تو پھر ان کو عالت روزہ میں اسٹیم لینے کی بھی اجازت ہے تو بہرحال لیکن آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ ایزما کے لیے جو یا ایزما کے لیے جو انہیلر وغیرہ استعمال ہوتا ہے اس میں احتیاط واجب کی بنا پر اس کو حالت روزہ میں استعمال اگر کیا تو ایک تو بلا ضرورت یعنی کوئی نقصان نہیں تھا پھر بھی استعمال کر لیا تو گناہ بھی ملے گا اور روزہ بھی باطل ہوگا لیکن ضرورت میں استعمال کیا تو گناہ کوئی نہیں ہے لیکن روزہ باطل سمجھے جائے گا احتیاط واجب کی بنا پر یہاں تک کیا یا اس مسئلے میں ان کے مقلدین آیت اللہ سیستانی کی در رجوع کر لیے برحمتک یا ارحم الراحمین وصلا اللہ علی محمد وآلہ الطاہین